ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارنگ سیف سیٹی اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اپنے آج کے سیگمنٹ میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سیلف میڈکیشن کا رجان بہت بڑھتا جا رہا ہے گھر میں موجود ہم سب لوگ خود ہی اپنے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں وہ جسے کہا جاتے ہیں نیم حکیم خطر ہے جان کوئی گھر میں دوائی پڑی ہوئی ہے اس کا استعمال کر لیں سر میں درد ہو رہا ہے تو فلاں میڈیسن لے لیں انٹی بائیٹکس کا استعمال گھر میں بہت زیادہ ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ وقتی طور پر شاید آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دے دے لیکن کوئی بہت سے بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ اس ٹوپک کے بارے میں بات ہو آپ کو اس حوالے سے اویر کیا جائے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹس اکرا سہیل جو کہ سٹاف فارمیسسٹ ہے پیکلائی اور ریسرچ سینٹر یعنی پاکستان کیڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ سینٹر میں ہم کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں جو میرے سوالات ہیں جو بہت سی ایسی میٹس ہیں جو ہم جس کو فالو کر رہے ہیں آج ان تمام سوالات کے جواب لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہم مجھے پروگرام میں کہتے ہیں کہ کوئی مہمان جو ہمارے لیے وقت نکالتا ہے وقت چونکہ بہت قیمتی ہوتا ہے تو آپ کو بہت شکریہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں سیلطھ میڈکیشن ہے اس کے سیلطھ میڈکیشن ہے جو ہم بہت سن رہے ہیں جس کا رجان بہت بہت بڑھا ہے یہ ہے کیا آہ Thank you so much آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا اور آپ نے مجھے کابل سمجھا کہ میں یہاں کچھ لوگوں کو اویرنس دے سکے ہم اس طوپک کے اوپر یہ بہت زیادہ امرجنگ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں ہم صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہم فیسکرہ بیسیکلی سیلپ میڈکیشن ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو ایک لیمین کی لینگویج میں آپ کو بتاؤں تو سیلپ میڈکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلپ ڈائگنوز کرتے ہیں ایک ڈیزیز کو کہ مجھے اگر سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے تو مجھے یہ مسئلہ ہے اور پھر میں خود سے اس کے لئے ایک میڈیسن سیلیکٹ کرتی ہوں کہ میرے فلان رشتے دار نے یہ ایک میڈیسن یوز کی تھی اور اس کو اس کے پیٹ درد سے صحیح ہو گیا تھا یا اس کو ڈائریہ ٹھیک ہو گیا تھا سردرد ٹھیک ہو گیا تھا اور میں بھی وہ ہی دوائی استعمال کروں گا تو مجھے بھی وہ ہی افیکٹ آئیں گے جو اس کو آئے تھے ہمارے پاکستانیوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مشورے بہت دیتے ہیں تو میری درد میں مجھے کہ فلان دوائی سے فائدہ ہو گیا ہے تو آپ بھی وہی میڈیسن لیں اس میں یہ ہے کہ اور صرف یہ سردرد اور پیٹ درد اور یہ تو ایک چھوٹی بیماری ہے ہمارے ہاں میں شوگر بلڈ پریشر اور جو ہمارے فلو اور گلا خراب اس طرح کی مسئلے مسائل ہیں اس کے لئے بھی ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ دوائی استعمال کی جاتی ہے کہ گھر میں ایک انٹی بیوٹک پڑی بھی ہے اور مجھے ڈاکٹر نے پیٹ خراب کے لئے ایک انٹی بیوٹک دی تھی اور میرے اب گلا خراب ہے تو چونکہ وہ انٹی بیوٹک ہے تو میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ شاید وہ اس چیز کے لئے افیکٹ پروڈیوس کرے گی باڈی میں جا کیا نہیں کرے گی یا وہ میرے لئے لانگ ترم میں کیا کیا مسئلہ مسائل پیدا کر سکتی ہے تو میں یا تو اپنے خود کے مشورے سے یا کسی ریلیٹیو کے مشورے سے یا ایون گوگل گوگل ایک سوڑا فساد پیدا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بیماری کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ مجھے پیس سمٹمز ہیں اور آپ کو ایک ہوم ریمیڈیز تو چلے ایک چیز آپ کو اپنے پوری ایک لسٹ دے جاتا ہے کہ wir every patient's body File fix diferente different مریض 3-4 دواہی کو استعمال کر رہا ہے , تو ضروری نہیں ہے کہ double مریض بھی 252 دواہی کو دن میں 2 دفاہ دے گا اس loftzu muci ملدے رسے مسافے اس کی باڈی کی کنڈیشن کے سابس اس کو دن میں دو دفع دینی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو میڈیسن کا ڈیوریشن ہے اگر ایک مریض کو ہم سات دن کے لئے دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مریض نے بھی سات دن استعمال کرنی ہے تو ہر دوائی کی فریکوینسی ڈوز پیشنٹ ویڈیوی کرتی ہے تو یہ آپ کیا سمجھیں چونکہ آپ کا خود بھی باوستہ ہے میڈیسن سے آپ تو بجا کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس تیز کا روجان بہت بڑھتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بسکلی ہم اگر دیکھیں تو ہماری پوپولیشن پورٹی لائن سے بہت بلو ہے ہمارے لوگوں کی جو ایوریج انکم ہے وہ بہت کام ہے اگر آپ نے کنٹری میں ایک ڈاکٹر کی جنرل فیس دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک کامن بندہ اس کو فورد نہیں کر سکتا کئی دفعہ یہ بزجہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کی پاس جانے کی فی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں اس طریقے سے مجھے پچھلی دفعہ فرق پڑ گیا تھا میں اس دفعہ بھی لوں گا تو مجھے یہ فرق پڑ جائے گا دوسرا سیکنڈلی یہ ہے کہ ہماری میڈیسن اتنی کومنلی آویلیبل ہیں ہمارے گر آپ لاہور یا بڑے سٹیز میں لیکھیں تو وہاں پہ پھر بھی فارماسسٹ آویلیبل ہیں میڈیکل سٹور پہ جو کہ پیشن کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہی میڈیسن اس طرح نہیں لینی ہے جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں وہ پریسکرپشن کے بغیر میڈیکل سٹور کے اوپر جو ہمارے نون کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ میڈیسن کو بغیر پریسکرپشن کے دے رہتے ہیں وہ میڈیسن جو کہ ایک ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر کسی بھی پیشن کو دینا اللہ نہیں ہے وہ وہاں پہ کومنلی بکری ہیں جس میں انٹی بیوٹکس ہیں جس میں ہماری ہی سلیپنگ پلز ہیں جو کہ ہم نین نہ آنے کے لئے لیے لیتے ہیں تو لانگ ٹرم ہی کیا کری ہیں کہ ایک تو انٹی بیوٹک رزیسٹنس آ رہی ہے ہمارے پاس پیکل آئے کے اندر اور باقی بھی جگہوں پر جو میں نے ریسرچیز پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انٹی بیوٹک رزیسٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ اتنا رزیسٹیف پیٹرن پر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو انٹی بیوٹکس ہیں بہت لیسٹ پاسبل اس کے لئے کیور رہ گئے میں مطلب یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس بیماری کو اس خراب کر کے رجوع کرتے ہیں کہ اس کے بعد کو اور آپشن نہیں ہوتا اور سب سے بڑا اس کا یہ تو سب وجہات ہیں جو ہمارا پاس ہمارے پاس سیلف میڈکیشن کا سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک دوائی کو لی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرسن ٹو پرسن کچھ ٹائم کے لئے اس نے آپ کو تھوڑا بہت افراد کر بھی دیا اس نے آپ کی ایک بہت بڑی بیماری کو ماسک کر دیا مطلب آپ نے وہ سیمٹم سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بہت بڑی بیماری کا کوئی سیمٹم تھا آپ نے اس کی دوائی لی آپ کو وقتی طور پر فرق پڑ گیا آپ نے کہا ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ بیماری اتنی بڑی ہو کر آپ کے سامنے آئے گی کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو بھی سمجھنے آئے گی کہ وہ آپ کو کس طرح ٹویٹ کرے پھر آپ کو ہوسپٹیلائز ہونا پڑے گا آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑے گا یا آپ کو بہت بڑی انترونشن کی طرف جانا پڑے گا تو سیلپ انڈکیشن ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ افیک کر رہی ہے تھرٹ یہ ہے کہ یہ کسٹ کے اوپر بھی بہت افیک کر رہی ہے آپ گھر میں ایک پڑی ہوئی میڈیسن ہے جو کہ بچ گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے آپ وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ جب آپ کچھ ٹائم کے بعد بڑی بیماری کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ جو آپ کی پہلے بیماری ہزار پنرہ سو یا دو ہزار میں ٹھیک ہو جانی تھی آپ کو اس پہ لکھور پہ ہرچ کرنے پڑے گے تو انڈریکٹلی آپ کسٹ کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کسٹ افیکٹیو بھی نہیں ہے یہ طریقہ وقتی طور پر شاید ہو سکتا ہے لیکن لانگ تم یہ بلکل بھی افیکٹیو نہیں ہے جیسے بھی آپ ذکر کریں تھی میڈیسن کا کہ گھر میں پڑی ہوئی میڈیسن مکسر یہ کہتے ہیں کہ خانسی ہے چیک کرو کھولو کونسی میڈیسن پڑی ہوئی ہیں تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ میڈیسن کے خرمے پڑی ہو جیسے ڈاکٹر اکسر 7 دن کے میڈیسن دیتا ہے ہم 3 دن کھا گے ٹھیک ہو گیا کوش نہیں پورا کرنا ہم ٹھیک ہیں تو میڈیسن کا کیا کیا جائے جو گھر میں پڑی ہوتی ہیں آیا کہ اس کو فارمیسی کو واپس کر دیا جائے اس کا کوئی حل بتائیں ہماری ناظرین کو جیسے انٹی بیوٹکس ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو پوری بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر دوائی ہوتی ہوتی ہے جو آپ کے پورے کورس کو کور کریں اگر آپ اس کو تین دن کے بعد نہیں لے تو وہ آپ کے ہلتھ کو تو افیک کر رہی ہے کہ وہ لانگرم میں آپ کو رزیسٹنس دے رہی ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اس کو رکھے رکھیں گے اگر آپ اپنے گھر میں اور نیکس ٹیم آپ اس کو اس کو use کریں گے تو کئی دفع جب ہم بوٹل کو اوپن کر لیتے ہیں تو کئی دفعہ گھر میں پڑی رہتی ہے اور اس کی باقی انفرمیشن ہے وہ مجھے گی ہے کئی دفعہ آپ پیشنٹ اس ورہی سے بھی لے لیتے ہیں اور جب آپ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ایڈورس ریاکشن بھی آسکتے ہیں آپ کو کوئی اور بوڈی پر آپ کے افیکٹ سکتا ہے تو اس طرح کی دوائیاں بچ جاتی ہیں جو انٹی بیوتکس کوشش کریں کہ وہ پوری لیں اگر وہ بچ بھی جاتی ہیں تو آپ نے اس کو اس کو نیکس ٹیم نہیں لینا ہے unless انتیل یہ پہ کئی دفعہ وہ گھر میں کس طرح رکھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مدیسن اندر سے ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے اگر ہم وہ واپس لے کر کسی اور پیشن کو دیں گے تو اس کو بھی نقصان دے گا تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پس پرانی مدیسن پڑی ہے تو آپ اس کو دسکارڈ کریں اس کو دسکارڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹیبلٹس کو نکال کے اس کو یاد تو فلش آؤٹ کر دیں کیونکہ آپ نے اس کو باہر نہیں پھینکنا کوئی جانور یا کوئی بچہ استعمال کر سکتا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈسکارڈ کرنا ہے کہ وہ کوئی بھی جانور یا بچہ اس کو استعمال نہ کرسے اگر سیرپ ہے تو آپ نے اس کو پانی میں بہا دینا ہے تاکہ وہ کسی اور کے لیے نقصان دے ثابت نہ ہوں جیسے آپ ذکر کر رہی تھی کہ فارمیسیز کچھ ایسے ایڈیاز ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کی برسکرپشن کے بغیر ہی میڈیسن دے دیتے ہیں تو پھر ایسی فارمیسیز کی پکڑ دکڑ کا بھی کوئی سین ہوتا ہے یہ بھی کیا آپ کی جو بھی ایس اوپیز ہوتی ہیں ڈاکٹر کی یا آپ کی فیلڈ کی اس حوالے سے بھی درہا گائیڈ کریں اس کے اندر یہ ہے کہ کوالیفائید فارمیسیز کا ہونا ضروری ہے کوالیفائید فارمیسیز کی لیے ہمارے پاس ایک لائسنس کا طریقہ ہے کہ کوالیفائید فارمیسیز کی لائسنس کی بغیر کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ فارمیسی اوپن نہیں کر سکتا ہوتا یہ ہے کہ ایمورٹ ایریا کے اندر جو آپ کے لوگ ہیں وہ چھپ کر ایک چھوٹی سی فارمیسی بنا لیتے ہیں جہاں پر جو کہ ریجسٹر نہیں کرواتے اس میں کوئی لائسنس نہیں ہوتا تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اندر ہی انڈرڈ میڈیسنز بھی سیل کر رہے ہیں اندر ہی نارکوٹکس بھی سیل کر رہے ہیں اندر کنٹرول میڈیسنز بھی سیل کر رہے ہیں اور ایسی میڈیسنز بھی سیل کر رہے ہیں جن کے اگر ہم کچھ ٹائم استعمال کریں تو ہماری باڈی پر اتنی ریپینڈنسی کاس کرتی ہے کہ ہمیں اس کے بغیر نین نہیں آئے گی یا ہمیں اس کی ڈوس کو بہت زیادہ بڑھانا بڑھانا بڑے اتب اتنا اس کے ڈوسٹو ہو جائیں گے اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کا چیک ان بیلنس کامنٹ میں بہت اچھا ہونا چاہیی کہ آپ کی ریگولیشن اتنی سرونگ ہو ہر ایریا کے اندر آپ کی جو ڈرگ انسپیکٹرز جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہر ایریا میں ایسے لوگ ہوں جو ان ریموٹ ایریا میں چیک ان بیلنس رکھیں پھر چلے اگر ایک ایریا میں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس کورمنٹ لیولز پر بھی چیزیں کرنا بہت بڑے کنٹری کے لئے بہت مشکل ہے لوگوں کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی فارمیسی یا ایسا آوٹلیٹ ہے جو کہ بداؤ پرسکرپشن سیل کر رہا ہے تو اس کی کمپلین کریں اور بتائیں لوگوں کو اپنے ایووmail کے لوگوں کو اگردان ان روز کے لئے انجتے ہیں کہ اچھے روز کے ساتھ 이야기 اندرک کو دشجہ پھرانو مدیسیبیلیوز smelled لیکن ہیں کہ اور قرآن گیرات میان کو کہ اچھا بس بتائی کی ڈویووط لیول کوئیßہ موجود جو شکل شکل کر خوری پوچوiks جیسے ہماری ہوا باتک کہ فرمیسی ایسے اپن ہیں گوھرمی vary رولپلے کرنا چاہیے لوگ بھی اپنا رولپلے کریں تو کوئی ایسی میڈیسن ہے جو کہ اگر فر اجمال میرے پاس پرسکرپشن موجود نہیں ہے کوئی انٹی بیوٹک نہیں ہے کوئی سمپل میڈیسن ہے جیسے عام الفاظ میں پاندول کی بات کر لیں گی اس طرح کی اللہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے آپ دے سکتے ہیں یہ نا بیسکلی کلاس اوور ڈا کاؤنٹر ڈرگ کی کلاس میں آتی ہے اوور ڈا کاؤنٹر ڈرگ میڈیسن ہوتی ہیں جن کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہم سیل دے سکتے ہیں جیسے پاندول ہو گئی یا آپ کی جنرل چھوٹی موٹی آپ کی کچھ سپلیمنٹ ہو گئے وہ آپ کی اوور ڈا کاؤنٹر میں آتے ہیں وہ آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے نا کہ ہم نے پینکلر کو صرف درد کے لیے لینا ہے صحیح دردًا آپ aparمیارندگیوں کو پرسکرپشن کے بغیر نہ کریں لیکن آپ کی جو controlled medicines ہیں یا آپ کی antibiotics ہیں یا آپ کی antidepressants ہیں یا آپ کی antifungal ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی جو آپ کی medicines ہیں جو کہ آپ کو ایک proven clinical آپ کی پاس advice نہیں ہے اس کی بغیر وہ نہیں دے سکتے وہ آپ جو ہے وہ doctor کی prescription کے بغیر نہ ہی خرید سکتے نہ آپ کو جانا چاہیے لینے اور نہ ہی pharmacy کو دینا چاہیے اچھا کیا سمجھتی ہے کہ جو online doctor کو check-up کا روزان بہت بڑھتا جا رہا ہے شاید کچھ ہمارے پاس وقتی قلت ہے ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ کہا جائے غلط نہیں ہوگا اس کو کیسا دیکھتی ہیں آپ کے یہ کیا ٹھیک ہے یا واقعی آپ کو physically جا کے visit کرنا چاہیے خود کے لیے وقت نکالنا چاہیے اس پر کیا views آپ شیئر کریں گے دیکھیں health is everything آپ کے بس آپ کی health ہے تو آپ کے بس سب کچھ ہے ہم اپنی زندگی میں اگر اپنی health پر focus نہیں کریں گے تو ہم کی cease کے لیے earn کر رہے ہیں مصحالہ ہمارے پاکستانیوں کا سب سے لیسٹ انٹرس اپنی health کے ہے آپ کی health سب سے پہلے اگر آپ healthy ہیں that's mean you are going to serve your family for a long time اگر آپ healthy نہیں ہیں تو آپ وہ ایک گھنٹہ بچا کر آپ اپنی health کو اتنا compromise کر لیں گے کہ پھر شاید آپ ایک مہینے یا دو مہینے کے لئے bed پر چلے جائیں گے تو who will serve your family who will see nobody sees your family اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے لئے ٹائم نکالنا چاہیے لیکن چوکے چلیں کسی بھی وجہ سے آپ آن لائن ڈاکٹر کو کنسل کرائیں لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا میڈیکل پریکٹیشنر یا دکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ you need to come physically to me کہ میں دیکھوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تب آپ کو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو لازمی جانا چاہیے پھر لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ you doctor this is not a good doctor یہ سی نہیں ہے پرانہ بتایا نہیں کسی کو اور آپ doctor change کر لیں گے وہ doctor اب شروع سے آپ کا treatment start کرے گا تو آپ ایک بہت بڑی بیماری کو mask کرتے جا رہے ہیں اپنے time کو save کرنے کے لیے اور جب آپ future میں doctor کے پاس جائیں گے تو surgery کے لائے transplant کے لائے یا کوئی بہت بڑی intervention کے لائے آپ کو corruption نہیں ہوگی اچھا میں سکرہ آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہیے ہمارے ویورز کو کہ یہ بہت ہی important topic تھا جس کے حالے جب نے کوشش کی کہ maximum بات کر سکے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہے خود سے medicine لے لینا اور اس کے بعد جیسے آپ نے بہت 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 بتایا کہ کیا کیا آپ کی باڈی بیس کے side effect ہو سکتے ہیں تو کوئی پیغام ضرور شہر کیجئے پیغام سے پہلے یہی ہے کہ آپ اپنے ایردگیٹ میں اپنے ایردگیٹ کے لوگ ہیں جو بھی program دیکھ رہے ہیں آپ اگر اگر آپ کے گھر میں کوئی medicine پڑی ہے یا اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی relative کہہ رہے ہیں کہ یہ medicine میں نے استعمال کی تھی تو آپ نے وہ استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے اپنے ڈاکٹر سے اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ اس ڈرک کا اگر باڈی پر کیا اپنے ڈاکٹر سے اس کو لینا کیس طریقے سے ہے اس کے علاوہ سیکنڈی آپ نے جو چیز سب سے important ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے آپ کے پاس آپ کے پاس پسکیپشن نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹی دپرے پیشن یا آپ کو میں نین کی گولی پسکیپشن کی بگرر نہیں لوں گا تو آپ نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کہہ رہا کہ فرمیسی سے جا کے لینے وہ آپ کو ایک اچھے پوائنٹ کے پر گائید کر رہے ہیں وہ آپ کی بڈی کو ایک بہت بڑے سائد افیکس سے اپنے لوگوں کے ساتھ cooperate کرنا ہے ہر بندہ آپ کے لئے غلط نہیں سوچ رہا ہے اس نے اپنی چیز سیل کرنا ہے لیکن اگر وہ آپ کو ایک گود پوائنٹ میں چیز سمجھا رہا ہے تو آپ نے اس ساتھ cooperate کرنا ہے ثرد یہ ہے کہ گرمنٹ لیول کے اوپر بھی چیک ان بیلنس اتنا strong ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ without prescription medicine سیل نہ کرے اس کے لئے اس کے لئے self-medication آپ کے لئے نہیں ہے this is not useful for your body always consult your doctor and always consult your pharmacist for how to use a medicine آپ نے اسے کتنے time تک لینا ہے thank you so much thank you very much ناظرین جیسے کہ مسکرا نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو اتنے important topic کے وارے میں بتایا تو میں آخر میں یہ ضرور آپ سے کہوں گے خود سے پیار کرنا شروع کر دیجئے اب تک آپ پیار نہیں کرتے اگر اپنی ذات سے آپ کو پیار ہوگا پھر آپ خیال رکھیں گے کہ میں نے اپنی ہیلتھ کو compromise نہیں کرنا کیونکہ اگر being a female especially خواتین کہ اگر ہم اپنی ذات پر compromise کریں گے اپنا خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک بہت بڑی family ہم پر depend کرتی ہے جو اس سے افیکٹ ہوگی خود سے پیار کیجئے خود ڈاکٹر نہیں بننا ڈاکٹر موجود ہیں اپنا کام سے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے تو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیجئے اسی بات پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی break up دینا ہمارے ساتھ